کہ انسان جب قوت مند ہوتا ہے جب جوان ہوتا ہے جب اس کے اندر مکمل طور پر قوت آ جاتی ہے سوچنے اور سمجھنے کی طاقت اس کے اندر آ جاتی ہے ایسے موقع پر اگر وہ میری عبادت کرتا ہے تو کل بروز قیامت کے دن میں مجھے میں اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا اللہ کی نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلم کی روایت ہے اس جوانی کی اہمیت کو مدن نظر رکھتے ہوئے رب زلجلال اللہ کی نبی نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت کے دن جس دن کوئی سائے نہیں ہوگا اس دن رب زلجلال ایسے سات قسم کے افراد کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا ان سات قسم کے افراد میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا ایک قسم ان افراد کی بھی ہوگی جن لوگوں نے اپنی جوانی کو رب زلجلال کی عبادت میں گزارا ہوگا جب غور کیجئے کہ جس دن کوئی سائے نہیں ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا اس دن رب زلجلال اپنے اس نیک بندے کو بھی سات قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کی نیچے جگہ دے گا ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جس نے اپنی عبادت کو اپنی جوانی کو رب زلجلال کی عبادتوں میں گزارا ہوگا اسی طریقے سے رب زلجلال نے نوجوانے کو ایک کردار کو واضح کرتے ہوئے اپنی مقدس کتاب کے اندر رشاد فرمایا سور تحف میں اللہ رب العالمین نے نوجوان شخصوں کا تذکرہ فرمایا نحن نقص علیک نبعہم بالحق انہم فتیت آمنوا بربہم وزدناہم حدا کہ ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں ان لوگوں کا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہوتے ہوئے اللہ رب زلجلال اشارت فرماتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے ان نوجوانوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جن لوگوں نے اپنے رب پر ایمان لائیا جب رب پر ان لوگوں نے ایمان لائیا تو ہم نے ان کے ایمان میں اور پختگی پیدا کر دی سورہ کہب میں رب زلجلال نے نوجوان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ان نوجوانوں نے اپنے وقت کے بادشاہ کے سامنے رب زلجلال کی توحید کو فیلایا توحید کا اقرار کیا ہوا یہ کہ دقیانوں سے ایک بادشاہ گزرا ہے اس نے وہ کیا کرتا تھا اپنی پوری رعیہ کو یہ حکم دیتا کہ تم لوگ بتوں کی عبادت کرو اور بتوں کے نام پر نظر و نیاز پیش کرو لیکن یہ نوجوان ان نوجوانوں کی تعداد نو تھی ان نوجوانوں کے ذہن میں رب زلجلال نے یہ بات ڈالی کہ عبادت کے لائق تو صرف رب زلجلال کی ذات ہے عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ رب زلجلال کی ذات ہے وہ لوگ اپنی بستی والوں سے الگ ہو کر کسی جگہ پر وہ عبادت کرنے لگتے ہیں توحید کی دعوت وہ عام کرنے لگتے ہیں توحید اللہ رب زلجلال کو ایک مانتے ہوئے صرف اسی کو سزدہ کرتے ہیں جب ان کی توحید کی پکار دیگر لوگوں میں پھیلتی ہے چرچہ ہوتے ہوتے وہ دقیانوس بادشاہ کے سامنے جب ان نوجوانوں کی چرچہ پہنچ جاتی ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ فلا جگہ نوجوان ہے جو رب زلجلال کی عبادت کرتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے ان کو بلائے جاتا ہے وہ نوجوان آتے ہیں وہ دقیانوس بادشاہ ان سے پوچھتا ہے ان سے پوچھتا ہے سوال کرتا ہے تو وہ برمنہ اس بادشاہ کے سامنے ساری ریائے کے سامنے توحید کا اقرار کرتے ہیں اور توحید کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں یہ نوجوانوں کا تذکرہ رب زلجلال نے اپنی مقدس کتاب کے اندر ذکر کیا تو اس تذکرے میں نوجوانوں کی بہت سے بہت سے باتیں چھپی ہوئی ہیں